اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو آج ہم فلائٹ کے بارے میں سٹڈی کرنے والے ہیں فلائٹ اڑھنا پرندے اڑتے ہیں کیسے اڑتے ہیں کون کون سی اٹاپٹیشنز ہیں ان میں ان سب چیزوں کو جو ہے مال بہر بان کر کے ہم سٹڈی کریں گے ساب سے پہلے آپ کو پتہ مانا چاہیے کہ جو ورٹی بریٹس ہیں جن کے اندر ایڈ کی اڈی پائی جاتی ہیں ان میں سے تین اقسام کے بلٹی بریٹس ایسے ہیں جو فلائٹ کر سکتے ہیں کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹریڈو ساری ٹیرو ڈکٹائیز ٹیرو ڈکٹائیز ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں فلائنگ ریپٹائیز کا بھی نام دیتے ہیں فلائنگ ریپٹائیز ٹیرو ڈکٹائیز یا فلائنگ ریپٹائیز ایسے انیبلز ہیں جو کائے گا سکتے ہیں فلائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بعد برڈ سپ�ầu continues وہ بھی کائے گا سکتے ہیں فلائٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بیٹس بیٹس کا تعلق محمل سے ہے یہ بھی کائے گا سکتے ہیں تو تین طرح کے بریٹس پہر ایسے ہیں جو فلائٹ کر سکتے ہیں آپ نے ان تین پوائنٹADوں میں رہتا ہے اب اس کے بعد دیکھا جائے کہ جنہیں بھی جانور اینمنز جو کیا کہہ سکتے ہیں واگ کرتے ہیں جو سوئم کرتے ہیں جو رنگ کرتے ہیں دورتے ہیں ان تینوں سے زیادہ ایفرنٹ لگانی پڑتی ہے مسکولر ایفرنٹ لگانی پڑتی ہے کس چیز کو کس چیز کے لیے فلائٹ کرنے کے لیے اڑنے کے لیے اب اہم بات کرتے ہیں کہ جو فلائٹ ہے فلائٹ کے لیے کون کو سی ایڈاپکیشنز ہوئی جس کی وجہ سے جو پرندے بٹا کر سکتے ہیں فلائٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا پائنٹ ان کے پاس پر ہونے چاہیے پر ہونے چاہیے پر آپ پتہ ہے پر جو ہیں ان کو اب ونگز کہتے ہیں ونگز کی بدل سے پرندے فلائٹ کرتے ہیں اب پہلا پائنٹ ان کے پاس ونگز ہونے چاہیے دوسرا پائنٹ اگر اسی کو آگے دیکھا جائے ان کا سرفیس ایریا کہوں لارڈ ہونا چاہیے لارڈ سر کے ذریعہ ہوگا اور کسی چیز کا آدار سر کے ذریعہ پرندوں کا جس کے وجہ سے پرندے کیا کریں گے فلائٹ کریں گے اب آپ مزید دیکھیں enlargement آف پیکٹورل گلڈل یہ جو انگل ہیٹ کا جو پیکٹورل گلڈل ہے یہ والا پیکٹورل گلڈل یہ لبا ہونا چاہیے جب لبا پیکٹورل گلڈل ہوگا تب یہ فلائٹ اچھے سکار سکتے ہیں اب اس کے بعد مزید دیکھا جائے ڈیولپنٹ آف سٹرنم ان کے پاس جو سٹرنم ہے جو چھاتی کے ہنٹی ہے وہ آگے جا کر اس طرح کیل بنا دیتی ہے آگے جا کر ایسے کیل بنائے گی جیسے کہ انہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر ہنٹی پائے جاتی ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر مرگا جو ہے مرگا جو ہے وہاں پہ ہنٹی نظر آتی ہے اس کو ہم کیل کہتے ہیں اب یہ جو کیل جو ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ جو ونگ جو ہوتے ہیں ونگز کے مسلز اٹائچ ہوتے ہیں اب کیل اگر ہوگی تب مسلز اٹائچ ہوں گے ونگز کے پھر ونگز جو ہیں وہ کیا کہ فلاپنگ کریں گے پھر پرندے جو ہم کیا کریں گے فلائٹ کرتے ہیں اب اسی باتے کہ جائے شیپ آف ونگز جو پر ہیں پروں کی جو شیپ ہے وہ ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ جو فلائٹ ہوگی وہ کیسے ٹائپ کی ہوگی فلائٹ کی سپیڈ کے سٹائپ ہوگی فلائٹ کی سپیڈ کم سپیڈ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی کیونکہ یہ کیسے پر ڈیپینٹ کرتا ہے ونگز کی شیپ پر اب اسی چیز کو اگر آپ سامنے لے کر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین طرح کی ونگز لانز نیرو ونگز شارڈ بلاڈ ونگز اس کے بعد ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہڈیوں کی کہاں پر پروں کے ادھر تو پہلے ان لوگوں کی پرات کرتے ہیں پھر ہم اس کی پرات کرتے جائیں تو آپ دیکھیں لانگ نیرو ونگز لمبے پر ہوں گے پتلے ہوں گے وہ آئیڈیال ہوتے ہیں مطلب کہ وہ سپیشل ہوتے ہیں کسیز کے لیے گلائنگ کے لیے آپ لوگوں نے پرندوں کو دیکھتا ہوگا دیکھا ہوگا پہلے وہ پروں کو مارتے جاتے ہیں جب وہ کافی بلندی پر جاتے ہیں پھر وہ پروں کو ایسے کھاتے تھے جیسے کہ وہ کاف ہے پھر وہ ایسے گلائنگ کرتا ہے اب گلائنگ کے لیے کیا ہونا چاہیئے لانگ نیرو ونگز ہونے چاہیئے ان کی ایکزمپل جو آپ دیکھ سکتے ہیں گلز اینڈ سی برز انتہائی امپارٹنٹ ایپ سیٹوس ہے گلز اینڈ سی برز کے اندر گلائنگ والی پرائی پائی جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گلائنگ کرتا ہے پرندہ کیونکہ اس کے پاس پتلے اور بڑے لمبے پار ہوتے ہیں اب اس کے پاس دیکھیں جو شارٹ براؤڈ بینگز ہیں یہ آئیڈیال ہوتے ہیں فلائپنگ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ ایسے فلائپ کرتے ہیں اس کے لیے یہ پر لازمی ہوتے ہیں ان کے ایکزمپل جو ہے وہ گارڈن برڈز جیسے کہ آپ چلیا وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس بلکل باریک نہیں ہوتے تھوڑے مونٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں اب اس کے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرینٹ ارینگمنٹ آف بینگز بونز آئیڈیال فار پرلل پرلل رینج آف ایڈاپٹیشن فار فلائٹ یہاں پہ آپ چمکادر دیکھ سکتے ہیں چمکادر کے اندر جو ہے ہڈیو کی ایڈاپٹیشن بونز کی ایڈاپٹیشن ایسے ہوتی ہیں پروں میں تاکہ وہ فلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیز لازی طور پتہ ہمیں رکھنا ہے اس کی ایکزمپل یہ ہے اس کی ایکزمپل یہ ہے اور اس کی ایکزمپل جو ہے وہ بیٹس ہے اب اس کے بعد انتہائی امپارٹ اینڈ شارپ کیسٹن یہ ایسا شارپ کیسٹن جو ہے یہ ایسا شارپ کیسٹن ہے جو بچوں کو بڑا پریشان کرتا ہے شارپ کیسٹن کام سا ہے فورام اینڈ ٹرائی اوسیم انتہائی مشکل سمجھنے اور اہم سمجھنے تو مشکل بھی ہے امپارٹ اینڈ بھی ہے بڑی دفعہ پیپر میں شارپ کیسٹن کے دور پڑا چکا ہے آپ نے اس ڈیاغرام کو دیکھنا ہے ڈیاغرام اگر آپ کو سمجھ آگے شارپ کیسٹن بلکل ایسی ہے آپ پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ باری ہڈیاں جو ہے ان کو آپ سکیپولا کہتے ہو یہ باری بڑی ہڈی جو ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کورا خائٹ اس کو ہم کورا خائٹ مون کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے سپرا کروکائے مسل اس کے بعد یہ باری آپ کو یہ اوپر والا سپرا کروکائے مسل ہے اور نیچے والا مسل جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیکٹو ریلس مسل پیکٹو ریلس مسل اب ہوگا کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ باری سپرا کروکائے مسل ایسے جا رہا ہے پیر ایسے جا رہا ہے یہ باری ایسی اوپننگ کو اس سواہ کون کیا نام دیتے ہیں فورامن ٹرائی پروسینم اب یہ سراخ ہے اسی سراخ کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر ایسے موگ اوپر ہی سپیڈ سے موگ کر سکتے ہیں اور پرندہ ہی سپیڈ سے جو فائٹ کرتا ہے اب ہم اس کے اگر جواب دیکھیں اس کا پڑا پڑا دیکھیں تو ساب سے پہلے آپ مہینڈ رکھیں گے کہ سپرا گوراکائب وسط یہ پروائیڈ کرتے ہیں پاور یہ پاور پروائیڈ کرتے ہیں کس چیز کے لیے فار اپ ورنڈ سٹوک تاکہ اوپر کی طرح ایسے فلاپ کیا جائے اوپر کی طرح اٹھا جائے اب یہاں پہ مزید دیکھا جائے لیفٹنگ ایکشن اوپر جانے کا ایکشن اوپر جانے کا ایکشن پاسیبل ہوتا ہے کیوں کیونکہ تینڈن آف سپراکارکائب وسط سپراکارکائب وسط جو یہ بارا تھا اس کو تینڈن ہیں وہ کیا کرتے ہیں پاس تو ہو جاتے ہیں اس کے اوپننگ سے اسی اوپننگ سے pow پائی جاتی ہے جس وجہ سے wepting action پاسیبل ہے اسی اوپنگ کیا نام دیتے ہیں فورہوینڈ ٹرائیوشن یہ ہمارے پاس آسان رو سنپسا ٹاپک ہے آپ لوگ ایز ایک پیپر میں لکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے نمبر نہیں کٹیں گے تو دوام میں یاد رکھئے گا نیٹس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ